بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت سارے ماسٹر پلان الٹنے جا رہے ہیں اور عمران خان نے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے والوں کے آج باقاعدہ طور پر پڑھ خچے اڑا دیئے ہیں نہ صرف عمران خان کا قوم سے ہنگامی خطاب مقتدر حلقوں کے لیے ایک واضح میسج تھا بلکہ اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ اعلان کیا ہے انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ بلوک کیا گیا تمام تر نمبرز اس وقت ان بلوک ہو چکے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کو بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے اور اس سب میں جنرل فیض حمید کہاں پر کھڑے ہیں یہ سوال بڑا اہم ہے اسے بھی ہم بڑی تفصیل سے انالائز کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت شہر اقتدار میں اور راول پنڈی میں کیا ہو رہا ہے یا پھر اگر بات کر لے تو پھر راول پنڈی اور بنی گالا کے درمیان برف کیوں پگھل رہی ہے اور کچھ اس طرح کے عوامل بھی دیکھے گئے ہیں پچھلے دو تین دن سے ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف کے حوالے سے کہ کوئی فوجی یا آئی ایس آئی کا بندہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا جو ایک نیا سلسلہ ہے یہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے پی ڈی آئی کی طرف سے الزامات بھی لگائے گئے نام تک بتائے گئے پرسو عمران خان نے کہہ دیا کہ لاہور میں بیٹھا شخص حمزہ کو الیکشن جتوانا چاہتا ہے امپائر کے ساتھ ملانے کے باوجود میں الیکشن جیت کر دکھاؤں گا اب یہاں پر کچھ بڑی کامیابیاں ہیں ایک تو پنجاب میں زمنی الیکشن سے قبل عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور سنی اتحاد کانسل نے پنجاب کے زمنی انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور پی ڈی آئی کی سنٹرل پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سے سنی اتحاد کانسل کے وفد میں حامد رزا کی سربراہی میں ملاقات کی ہے اور پی ڈی آئی کی سنٹرل کمانڈ کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سے ملاقات کے اندر انہوں نے فل فلیڈ سپورٹ کا اعلان بھی کیا ہے یعنی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے سنی اتحاد کانسل کا وہ سارا ووٹ بینک اس وقت پی ڈی آئی کے پلڑے میں ڈالا جا چکا ہے جو پہلے ہی پلڑا کافی بھاری ہے دوسری جانے پانچ منحرف اراکین جو مخصوص نشیستوں پر تھے الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفکیشن روک کر بیٹھا تھا تب الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ان پانچ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کا انہوں نے اس وقت اپنا حلف اٹھا لیا ہے اور پنجاب اسمبلی میں عمران خان اور ان کے اتحادیوں کی تعداد ایک سو تہتر ہو گئی ہے حمزہ شہباز کے پاس سارے بندے ملا کر ایک سو چھتر ہیں اگرچہ ان کے کچھ لوگ اب اس مرتبہ حمزہ شہباز کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لینے جا رہے اور اب سارے کا سارا دارومدار سترہ جولائی کے الیکشن پر ہے اور یہ سترہ جولائی کو ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن نے بھی حیرت انگیز طور پر حمزہ شہباز کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے اور حمزہ شہباز کا روشن گھرانا پروگرام موطل کر دیا ہے کیونکہ یہ ڈیریکلی الیکشن پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بہت زیادہ احتجاج کر رہی تھی اب چیزیں آپ کو بڑے ڈرامائی انداز میں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں انسار عباسی نے کہا تھا کہ عمران خان اور عاظم خان کی آڈیو لیک آئے گی آج انہوں نے کالم میں کہہ دیا کہ دیکھیں ادارے نیشنل سیکیورٹی کے لیے وزیر عاظم کی کالز ٹیپ کرتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے نہیں اور اب امکانات ہیں کہ یہ آڈیو کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے گی یعنی کہ آڈیو ویڈیو لیکس کو بھی لگوا دی گئی ہے بریک اب ان ساری ڈیویلپمنٹس نے بہت کچھ بدلنے کی طرف معاملات کو لے جانا شروع کر دیا ہے خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سرحدوں پر ڈیوٹی دینے والے فوجی میرے بچوں کی طرح ہیں میں اپنی فوج کو کبھی بھی کمزور نہیں دیکھ سکتا اور عمران خان نے کل خود باقیدہ طور پر مذاکرات کے دروازے کھول دی ہیں اور کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے گرینڈ ڈائلاؤگ کے لیے ہر طرح کی ٹیبل ٹاکس کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اعلان کرنا ہوگا اور وہ ہے الیکشن کی تاریخ اور عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک سے الیکشن پر بات کرنے کو تیار ہیں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے جن کو مسلط کیا گیا ہے ڈر ہے کہ وہ ملک کا کیا حال کر دیں گے مجھے اپنی نہیں بلکہ ملک کی فکر ہے اس لائن کو یاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ اس پورے کے پورے معاملے میں میں کبھی بھی اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھ سکتا آرمی چیپ کی تقری میرا ایشو نہیں ہے مذاکرات کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے تھے مذاکرات کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے ناظرین اکرام اس میں عمران خان نے اس سے بڑا کلیر اور واضح میسج نمبر انبلوک کرنے کے حوالے سے اور جو برف پکلانے کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیا اسے بھی انیلائز کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکزیکٹلی خان صاحب نے کہا کیا ہے عمران خان نے اب یہ جو بات کہی ہے کہ مجھے پاکستان کی فکر ہے عمران خان نے اپنی ساری محنت اپنی ساری کوشش کو ایک جملے میں سمبو دیا ہے اور آج کی پیشرفت بہت بڑی اور لازمی طور پر خیر خانوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے لیکن اس کا سارا دارومدار الیکشن کی تاریخ اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کو ترک کرنے سے مشروط ہے تو یہ دو چیزیں تو کرنی پڑیں گی پی ٹی آئی کو جو اس وقت کالز کی جا رہی ہیں ابھی بھی لوگوں کو ڈرائی جا رہا ہے بلیک میلنگ ہے آرڈیو ویڈیو لیکس کو تو بریک لگ گئی اب دیوار سے لگانے کی کوششوں کو بھی بریک لگے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو تو سب کچھ ٹریک پر دوبارہ آ سکتا ہے اگرچہ اس میں ابھی بھی کسی بڑے بریک تھوک کے ہونے کی مجھے ذاتی طور پر توقع نہیں ہے حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں لیکن کپتان نے خیر خانوں کی بات کسی حد تک مان کر یہ پیغام ضرور دے دیا ہے اب اس چیز کو سمجھئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی ابھی تک توقع نہ ہو کے چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن کپتان نے پھر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی اب آپ سمجھیں عمران خان نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ سب سے پہلے پاکستان کے بیانیے پر وہ ابھی بھی قائم ہیں اور اگر یہ چیزیں تصادم کی طرف جاتی ہیں تو پھر ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے یہ ساری تباہی ملک کے اندر پھیرنے میں مدد کی ہے میں تو ابھی بھی مذاکرات چاہتا ہوں میں تو ابھی بھی ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں تو ابھی بھی اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوں عمران خان نے ایک طرح سے یہ بات واضح کر دی ہے فوج میں تقسیم کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی آج واضح طور پر عمران خان کے بیان سے دم توڑ گئی ہیں کہ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی پسندیدہ شخص کو لانا چاہتا تھا آرمی چیف عمران خان نے جنرل فیض حمید کو لگا دینا تھا عمران خان نے کہہ دیا کہ میرا یہ ایشو ہی نہیں تھا مطلب میرا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مجھے فرق نہیں پڑتا یعنی میرے لیے سب برابر ہیں اب یہ یہاں پر بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ چیزیں ابھی بھی انکلئر ہیں حالات میں کشیدگی کم اصل معنوں میں تب ہوگی سترہ جولائی کو اگر انصاف ہوا فری اینڈ فیر الیکشن ہوا اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نیوٹرلز نے بھی امپورٹڈ کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر زمنی انتخابات ہار گئے تو حمزہ گیا اور حمزہ گیا تو پھر آپ کو نیشنل لیول پر بھی حکومت چھوڑنی ہوگی پھر الیکشن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے اور اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی کی دھاندلی کے الزامات سیکٹر کمانڈر کا نام تک لیا گیا اب خان صاحب نے صحیح وقت پر صحیح پتہ ضرور کھیلا ہے کیونکہ زمنی انتخابات کی جنگ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقتدر حلقے بمقابلہ عمران خان ہے اگر عمران خان جیتا تو عوام کا مقتدر حلقوں کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا اور یہ کہیں اس معاملے کو مقتدر حلقے پرسنل پارٹی بن کرنا لے لیں نون لیگ کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی ساکھ کی خاطر تو کل عمران خان نے اس سوچ کو بھی ختم کیا ہے عمران خان نے واضح کر دیا کہ اب نیوٹرلز کے نمبر ان بلوک کر دیا گئے ہیں پہلے ان کا کہنا تھا کہ نمبر بلوک تھے اب انہوں نے کہہ دیا کہ نیوٹرلز کے نمبر ان بلوک ہو چکے ہیں یعنی وہاں سے اگر کوئی میسج آتا ہے تو وہ مجھے ریسیو ہو جائے گا لیکن میرا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آرمی چیف کی تقریب لا شبا میرا شبا نہیں ہے میرا ایشو نہیں ہے تو عمران خان نے یہ بہت بڑا پتہ کھیلا ہے پاکستان کے مفاد کی خاطر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ آفرز چل رہی ہیں کیونکہ پھر چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کے بلکل خریب ہیں اگر یہاں سے سرکے تو پھر چاہتے ہوئے بھی حالات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا